یہاں پر دیکھو گائز یہ اگزاوسٹ لگا ہوا ہے لیکن اس والی میں اگزاوسٹ نہیں ہے جی اسلام علیکم ویڈیو کے اندر امید کے طور پر سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو ہم آج کو ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آج کا سین یہ ہے کہ یہ ویلوگ میں کر رہا ہوں رستے میں سٹارٹ کیونکہ میں کہیں جا رہا ہوں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ موسم بھی بہت خراب ہو رکھا ہے کہیں بیچ راستے میں بارش نہ آ جائے بھی پیچھے جو ہے میں نے دانے آیا ہوا ہے یہ جو ہے میں چکی پہ پہنچانے پھر چکی پہ پہنچا کے پھر چلیں گے تھوڑا آگے مجھے کہیں کام میں شہر جا رہا ہوں تو کل ہی واپس آؤں گا دیکھتا ہوں کیا سینے آج بہت امکان ہے بارش کا بادل چھائے ہوئے چاروں طرف دیکھتا ہوں کیا سینے پہنچ بھی پاتا ہوں یا نہیں پہنچ پاتا اپنی ڈیسٹینیشن پہ تو چلو گائز ملتے ہیں آپ کو سیدھا رستے میں یہ دیکھو گائز موسم کتنا خراب ہو رکھا ہے تھوڑا موبائل زیادہ شیک ہو رہی ہے اس کے لئے سوری کیونکہ اس میں وہ شیک والا سسٹم نہیں ہے موبائل میں اس لئے زیادہ شیک کرتی ہے یہ دیکھو گائز موسیقی نیکس ڈیے ہو چکا ہے کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں رستے میں آ رہا تھا لیکن اس کے بعد میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کری کیونکہ شام بھی ہو چکی تھی اور ہوا بھی تیز چل رہی تھی آواز صحیح سے نہیں آ رہا تھا اس لئے میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کری پھر یہاں آکر پھر ایسا ہی دوستوں کے ساتھ ریلیٹیو کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اس لئے میں نے ویڈیو شوٹ ہی نہیں کری تو تھوڑا ملو ایسا ہی باتشک کر رہتا ہے ابھی جو ہے صبح ہو چکی ہے نیکس ڈی ہے میں آپ لوگوں بتا دوں پہلے ہی صبح صبح بارش ہوئی ہے کل بھی رات کو بھی ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی لیکن آج صبح تھوڑی زیادہ ہوئی ہے اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کیا سینے موسمیات والوں نے ابھی تک بتایا ہوا ہے دو تین ملو ایک ہفتے تک بارش چلے گی دیکھتے ہیں کیا سینے اگر ایسے ہی بارش چلتی رہی تو پورا رستہ خراب ہو جائے گا پھر تو میں آپ لوگوں کو کیا ہی دکھاؤں گا ملو تکریبا ٹائم ہو چکا ہے پونے ساتھ یا ساڑے چھائے اتنا ہی ہوا ہے پھر تھوڑی دیر تک چلتے ہیں واپس میں آپ کو رستے میں جو بھی سندھی ہے ملو رین کے بعد وہ میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو ملو موسم کس ٹائپ کا اورکھا ہے ابھی بھی دیکھو گائز گھنے بادل چھا رکھے ہیں پھر سے بارش شروع ہوگی ہے ابھی ایک بائک آئی ہے الیکٹرک بائک میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اوور ریویو دے دیتا ہوں کہ وہ ملو کس طرح سے چلتی ہے اور کیسے بنائے گئی ہے ملو کتنے پیسوں میں یہ آتی ہے آج میں آپ کو سارا ریویو دوں گا دیکھتے ہیں اس کی رائٹ بھی کر کے دیکھیں گے رستے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تو نہیں کر سکتے ابھی جا رہے ہیں ہم کہیں پھر تھوڑے دیر تک میں آپ کو اس کی رائٹ بھی چیک کرواؤں گا کہ اس کی رائٹ کیس ٹائپ کی ہے وہ بائک کیسی ہے جو ہماری نورمل بائک ہے اور الیکٹرک بائک میں کیا ڈیفرنسز ہیں ابھی تک میں نے چلا ہی نہیں ہے اس لئے مجھے کوئی ایڈیا نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا سے ڈیفرنسز ہیں اور کیسی ہے یہ چلانے میں تو چلو گا اس ریویو دینا شروع کرتے ہیں ہم پہلے جاتے ہیں اس کی لک پہ اس کی جو لک ہے وہ سیم اسی بائک کی طرح ہے جیسی نورمل بائک وغیرہ ہوتی ہے صرف اس میں ڈیفرنسز ہی ہے کہ اس میں چین وغیرہ والا سسٹم کوئی نہیں ہے جو پیچھے لگا ہوتا ہے میں آپ کو نورمل والی بائک بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو گا یہاں پر جو یہ چین وغیرہ لگی ہوتی ہے اس میں وہ والا سسٹم نہیں ہے اس میں جو یہ انجن لگا ہوا ہے باقی سیٹس وغیرہ بلکل سیم ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں اور جو ہے یہاں پر ایکزہوسٹ بھی نہیں ہے اس کا یہ دیکھو گا یہاں پر ایکزہوسٹ لگا ہوتا ہے یہاں پر دیکھو گا یہ ایکزہوسٹ لگا ہوا ہے لیکن اس والی میں ایکزہوسٹ نہیں ہے اس والی میں کیک ہے اور اس والی میں کیک بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ڈائریکٹ الیکٹرک کرنٹ پہ چلتی ہے اور اس میں ایک انجن لگا ہوا ہے جس کے قرارن یہ بائک جو ہے ہیوی ہو جاتی ہے ہماری اور اس میں خالی بیٹری لگی ہوئی ہے اس والی جگہ پر یہ والی جگہ ہے یہاں پر بیٹری لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو مضب وزن بھی تھوڑا کم ہوگا اس کا جتنا میرا ماننا ہے اور باقی سین یہ ہے کہ باقی تو سیم ہی ہے لک میں میں آپ کو دکھا یہ دیکھو گا اس دونوں سیم ہی لگ رہی ہیں لک میں اوپر سے تو چلانے میں پتہ نہیں کیسی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا یہ کمپنی ہے روڈ کینگ ملوہ ان کی بھی بہت ساری کمپنیز بغیرہ آتی ہیں جیسے ہماری سی ڈی چینہ ہوتی ہے اسی ٹائپ کی اس کی بھی کمپنیز بغیرہ ہوتی ہیں اور یہ جو بائک آئی ہے یہ آئی ہے مان لیک فورٹی تھاؤزن روپیز میں ملوہ پاکستان کے مطابق لیکن انڈیا اور دوسرے کنٹریز میں تو یہ تھوڑی سستی ہوگی لیکن پاکستان میں یہ مہنگی ہے میں نے آپ کو بائک پوری دکھا دی یہ کیسی ہے دکھنے میں ابھی بات کرتے ہیں اس کی ملوہ کی کتنی چلتی ہے پیٹرول والی تو چلتے ہیں بتاتے ہیں جیسے سیونٹی کلومیٹر پر لیٹر پہ لیکن اس میں لیٹر والا سسٹم تو ہے نہیں اس لئے یہ اس میں لگی ہوئی ہے بیٹری یہ بیٹری تقریباً ڈسچارج ہو جاتا ہے سیسٹی تو سیونٹی کلومیٹر یہ بھی چل جاتی ہے ملوہ سیم یہ چلنے میں لیکن صرف ڈفرنس یہ یہ کہ اس یہ ہے الیکٹرک بائک اور وہ ہماری نارمل بائک جو فیول پہ چلتی ہے اس کی چارجنگ کی بات کریں تو اس کی بیٹری جو ہے تین سے یا ساڑھے تین گھنٹے کے بیچ میں جو ہے چارج ہو جاتی ہے لیکن اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے یہ چارج کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ ریسٹ لیتا ہے تو اس کی بیٹری نارملی چارج ہو جاتی ہے یہ بیٹری جو ہے جو کٹ وغیرہ ہوتی ہے ہماری جو بیٹری اس پر چلتی ہے کٹ اس پہ بھی چارج ہو سکتی ہے اور بجلی والے چارجر پہ بھی یہ جو ہے چارج ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا چارجر خود کا الگ سے آتا ہے اس کا مدب جو نارمل چارجر وغیرہ ہوتے نا جیسے ہم بیٹری وغیرہ چارج کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا اس کا الگ سے چارجر ہے میں دکھا دیتا ہوں اس کی پورٹ بھی سامنے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں گا اس کو جس طرح کی پورٹ ہے اس کی یہاں سے چارج ہوتی ہے یہاں پر انجن وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں یہاں پر کوئی انجن نہیں ہے اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو الیکٹرک بائک میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ہماری بائک چل رہی ہے سامنے ملپ جو ہے گا اس والی بائک میں کوئی ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہے پالیشن فری بائک میں پالیشن فری بائک سکتے ہم اسے ملہ لو ہے گا رہے ہوهای ہوهای اینکس ملر ملک میں بائک میں ہوں اپنے گو ہرہارے کی مہتر ہے چل رہی ہے چھوڑی 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 چل رہی ہے ابھی موسم میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا مست ہو رکھا ہے یہ دیکھو گائز پورا مست موسم ہو رکھا ہے اور کتنا ریلیکسنگ ماہول ہے تو بالحال جو ہے گائز میں اس ویلو کو کر رہا ہوں یہی پر انڈ امیر آپ سب کو آج ہی ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اگر پسند آئے دیو ویڈیو پر لائک کرنا اگر چاہے پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نیستے ہیں جل دھی نیکسٹ والی ویڈیو میں thank you so much for watching bye